عالمی ہرولدوہ خانے کے سوچن سے میں آپ کی سیوہ میں اپسیت ہوں اور عالمی ہرولدوہ خانے کے یوٹیوب چینل پر آپ کا ساغت ہے بالچندر رس کے ساتھ آج جانیں گے بالچندر رس کو بالچندر رس کو کن کن عوزدیوں سے بنایا جاتا ہے اور بالچندر رس کو کن کن لوگوں میں پریوک کرنا لاو دائک ہوتا ہے اور کتنی ماطرہ میں اس کو پریوک کیا جاتا ہے اس کی پوری جانکاری لیں اس کی جانکاری سے پہلے یدی آپ چینل پر نئے ہیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے چینل کو سسکرائب کریں پھر گھنٹی والا بٹن دبائیں تاکہ سمست ویڈیو آپ کو پرابت ہوتی رہیں اور آپ اس سے پونڈ لاب پرابت کرتے رہیں تو جانیے بالچندر رس کے بنانے کی بھی دھی سوڑ بھسم ایک تولہ لیں سد سونا گیرو تین تولہ لیں مکتہ پسٹی بارہ تولہ لیں ان تینوں کو ایک اترت ملا کر اچھی طرح خرار کر کے سرکشت رکھیں بالچندر رس تیار ہے اب ماترہ اور انپام جان لیں یعنی مقدار و خوراک ایک اترتی دن میں تین چار بار مکھن، مصری، ستگلو، شربتنار، تتھا دادی ماش تک پاتھ کے ساتھ لیں گن اور اپیوگ بھی جان لیں راجی اکشمہ، روگ میں ہونے والے اُب دربیوں، بمن، جی مطلانا، اتیسار، پتلے دستانا، سانس، زکام، سوکھی خانسی اور رکت پت آدھی کو دور کرتا ہے اور وشک کا ناسک ہے مستقس اور بات بہنیوں پر شامک اثر کرتا ہے تتھا پاچن کریا کو سدھارتا ہے اور پاچن کریا میں جو ابرودک ہوتے ہیں اُن کو نشٹ کرتا ہے پت جنیت ویکاروں ہرتے کے ویکاروں تتھا رکت چاپ وردھی میں اس رسائن سے اچھا لاب ہوا کرتا ہے یہ اتیب، سو بھی ایوم، بل بردک مہ اوزدی ہے آپ بھی اس کا پریو کر کے لاب پرابت کریں یا دی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن اوز سے دوائیے تاکہ سمجھت ویڈیو آپ کو پرابت ہوتے ہیں آپ اس سے کون لاب پرابت کرتے ہیں اور آج کیا دیں پھر مہنٹ ہوگی کسی انہی گیانوری ویڈیو کے ساتھ آدھا